موسیقی دلی میں ویدھان سوا چناؤ کا بگل بچ شکا ہے جس کے بعد سہی ہر کوئی دلی کے چناؤوں میں اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے الگرہ نیتی بنا رہا ہے لیکن آج سے پانچ سال پہلے یعنی کی سال دوہزہ چودہ میں کانگریس نے ایک ایسا دعو کھیلا تھا جو ان کے اوپر ہی بھاری پڑ گیا سال دوہزہ چودہ کے ویدھان سوا ایلیکشن میں آم آٹمی پارٹی ایک نئی پارٹی بنی تھی جو ایک دم سے اتنی تیزی سے اوبری تھی لیکن زیادہ بہومت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے آم آٹمی پارٹی کو کانگریس کا سمرتن لینا پڑا اور کانگریس نے بھی آم آٹمی پارٹی کو اسی وجہ سے سمرتن دیا تھا تاکہ بی جے پی دلی کی ستہ سے دور رہ سکے لیکن ہی قدم کانگریس کے لئے کافی بھاری پڑ گیا اور جب آم آٹمی پارٹی اور کانگریس کا گڑھ بندن ٹوٹ گیا اور دلی میں دوبارہ چنہا ہوئے تو آم آٹمی پارٹی کو ستر سیٹوں میں سے سرسٹ سیٹیں ملی وہیں بچی وی تین سیٹیں بی جے پی کو مل گئی تھی لیکن کانگریس اپنا خاتہ بھی نہیں کھول پائی تھی اور اسی دن سے کانگریس کی برے دن شروع ہو گئے اور لگاتا کانگریس گرتی چلی گئی وہیں چناو میں کانگریس کتنی سیٹیں حاصل کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ جس طرح سے ارونت کے جریوال نے دلی میں کام کیا ہے اور دلی کی جنتہ سپورٹ کر رہی ہے انہیں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید اس بار بھی کانگریس اپنا خاتہ کھولنے میں آسفل رہے گی دلی الیکشن سے جڑی اسی طرح کی اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل ارپن نیوز کو کرے سبسکرائب تاکہ آپ سے مصنا ہو ہمارا کوئی بھی لیٹس اپ ڈیٹ تھانکس فور واشنگ ارپن نیوز